اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹاک والا کا شکر ہے جناب اور آج کے ولوگ کا آغاز میں کری ہوں صبح صبح کچن میں آئی ہوں اور کچن ایسے صاف سترا ہوتا ہے نا تو ایک دم سے مود اچھا ہو جاتا ہے اگر صبح صبح آؤ کچن بکھرا ہوا ہوگا نا تو مود بھی سارا دن ویسا ہی رہے گا اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو سارا کچن صاف سترا کر کے سوں اور کوئی کام اگر مجھ سے نہیں بھی ہو تو کچن لازمی میں ڈرن کر کے سوتی ہوں ابھی جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈینر بنایا تھا میں نے آج بہت ہی مزیدار قسم کا یہ کباب کی ریسپی بھی میں آپ کو دوں گی ساتھ میں میں آپ کو چکن ونگز کی ریسپی بھی دوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے جو سردیوں کے کپڑے میرے سل کے آگے میں نے آپ سے کہا تھا جب سلائی ہو جائیں گے پھر شیئر کروں گی سب سے پہلا جوڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ خدر کا جوڑا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوا ہے لیکن ابھی سلائی ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گلے پہ میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لگا دی ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میں قریب سے تھوڑا سکر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا والا جوڑا زیادہ اچھا لگا ہے اس کی جو ہے شارٹ شیئر بنوائی ہے میں نے سٹریٹ شارٹ شیئر ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے بہت ہی پیاری جو ہے وہ ساتھ میں بیک سائیڈ اس کی بہت زیادہ پیاری ہے فرنٹ سے زیادہ بیک سائیڈ اس کی زیادہ مجھے پسند ہے اچھا اس کے ساتھ یہ والا ٹراؤزر ہے یہ آپ دیکھیں یہ پینٹ ٹراؤزر بھی اس کو کہتے ہیں بیل بارٹم بھی کہتے ہیں بہت ہی پیارا لگتا ہے کپڑوں کے ساتھ شورٹ شیٹس کے ساتھ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ لانگ شیٹس کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں دور سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ میں اس کے یہ دوپٹہ ہے جب میں پہنوں گی تو ساست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پہن کے کیسا لگ رہا ہے جونسا جوڑا میں پہنوں گی نا ساتھ اچھا جناب تو اس کے بعد آ گیا دوسرا جوڑا یہ ہے دوسرا جوڑا اور اس کا کلر بہت زیادہ میرا کچھ فیورٹ ہے اس کے گلے کا ڈیزائن اس طرح سے تھا اور یہ دیکھیں اوپر میں نے اس کے پر لگائی ہیں اتنے یہ پیارے لگ رہے ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں تین میں نے اس سائٹ پر لگائی ہیں اور تین اس سائٹ پر لگائی ہیں کیونکہ اس کی کڑھائی اس طرح سے تھی تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں پھر بازو میں نے تری کورٹر رکھائی ہیں اس کے تری کورٹر بازو اس لئے رکھواتی ہو پھر بہت ایزی رہتا ہے کام وغیرہ کچھ بھی کرنا ہو تو اس کی اے لائن شیپ ہے یہ دیکھیں اے لائن شیپ میں شورٹ فروک ہے یہ بہت پیارا یہ دیکھیں جناب اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ سے بلکل پلین ہے ساتھ میں اس کے بیل باؤٹم ٹراؤزر ہے جب میں پہنوں گی یہ والا تو پھر بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون سا آپ کو زیادہ پسند آیا ہے یہ جناب اس کا ساتھ میں دوپٹہ آگیا ہے یہ بھی خدر میں ہے سوٹ ابھی دور سے میں آپ کو فل لوک دکھاتی ہوں یہ جناب میرا فیورٹ سوٹ آگیا تیسرا والا اور اس کے گلے پہ یہ بٹن بہت ہی خوبصورت ہے بہت پیارے ہیں یہ میرے پاس پہلے سے ہی پڑے تھے جب میں پاکستان سے لائی ہوئی تھی اور آپ دیکھیں جناب اس کے ساتھ یہ میچ ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس میں سارے وہ کلرز ہیں جو کہ نیچے جو گھیر ہے فروک کا وہ والے کلرز سارے ان بٹنز کے اندر ہیں تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں شارٹ اوپر باڈی ہے اس کی اس کو باڈی فروک بھی کہتے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے ساتھ میں پلیٹس پڑے ہوئے ساتھ میں اس کے برکل پلین ٹراؤزر بنوائے ہیں میں نے لیلن کا اور یہ لیلن میں ہے اچھے یہ اس طرح کی لیلن ہے جو کہ نورمل سیزن میں بھی چل جائے گی اور سردیوں میں بھی چل جائے گی اب یہ دیکھیں اس کی فروک دکھا رہی ہے شارٹ کے ساتھ بہت پیاری شارٹ ہے اس کے ساتھ میں بڑی والی صحیح گرم والی اگر شارٹ کے بغیر لیں تو پھر آپ سمرج میں بھی بہن سکتے ہیں ان کپڑوں کو کیونکہ یہاں یوکے میں اتنی زیادہ گرمی تو نہیں پڑتی اس لیے پھر آپ بعد میں بھی بہن سکتے ہیں یہ ہے اس کی بیک سائٹ بیک سائٹ سے بلکل پلین ہے لیکن بہت ہی پیارا سا ہے بازو کا سٹائل آپ دیکھیں اور نیچے دامن پر اس کے جو ہر ڈیفرنٹ کلر ہے باقی سارا پلین ہے یہ بھی جب میں آپ کو پہنوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی آپ کو کون سا ڈیزائن زیادہ اچھا لگا ہے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے جناب ابھی میں آپ کو کوئک ریسپی دے دیتی ہوں اس کی ویسے پہلے ایک دفعہ میں نے شیئر کی تھی لیکن وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ویو پہ بنائے تھے اور یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنائے ہیں اس نے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ایسے بھی بہت مزے سے بنے تھے مزے کے بنے تھے اچھے جناب پہلے بھی چکن ونگز کو دھولیا تھا اور اس طرح سے میں نے ان کو کوٹنگ کی تھی پلین صرف سادے چکن ونگز کو اس کے بعد میں نے ان کو فرائے کیا تھا ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد سارے چکن ونگز میں نے باہر نکال لی ہیں اس کے بعد میں نے ایک ایگ لیا اس کو اچھے سے پھینٹ کے پھر اب جو ہے میں ان کو چکن ونگز کو ان کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر میں یہی جو مسالہ اس کو اوپر لگا رہی ہوں اب یہ مسالہ کس طرح سے بنایا ہے میں نے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مسالہ میں نے خود بلکل بھی نہیں بنائے یہ بنا بنایا مسالہ ملتا ہے آپ کو ہیرا جو ہے کمپنی کا نام ہے اور چکن جو ہے مکس مسالہ اس کو کہتے ہیں چکن فرائے مکس چکن فرائے مکس اوپر لکھا ہوا ہوگا ہیرا کا میں نے لیا ہے اور بھی بہت سارے برینڈز ہوتے ہیں لیکن ہیرا کا بہت مزے کا ہوتا ہے ان کا فلیور بہت اچھا ہے آپ کو کسی بھی اپنی شاپ سے ارام سے مل جاتا ہے اور یہ آپ نے ڈبل کوٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو فرائے کرنا ہے پہلے آپ نے چھولا بہت تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ مسالہ اگدم سے اس کے ساتھ چپک جائے اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا حل کی آنچ پر کر لینا ہے تاکہ چکن اچھے سے اس میں گل جائے جب گل جائے گا تو پھر آپ نے تھوڑی سی تیز آنچ کر کے پھر اس کو اتار لینا ہے بہت ہی مزے کی اور کرسپی کرسپی سی بنتی ہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے ساتھ میں اچھا یہاں پہ میں اس کی ٹن فائل لگا دوں گی پلیٹ کے ساتھ میں کیونکہ ہم جو ہے اس میں تو نہیں کھائیں گے اپنی اپنی پلیٹس میں کھائیں گے تو جو بچ جاتی ہے پھر اسی ٹن فائل میں میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں پھر بعد میں بچے اگر مانگے تو پھر ایزی ہوتا ہے سامنے پڑے ہوتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں ابھی ساتھ ساتھ میں یہ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں چکن سوپ بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں وہ جو آپ کو کباب شروع میں دکھائی تھے وہ بنا رہی ہوں اور وہ کباب کی ریسپی بھی میں آپ کو فل دیتی ہوں بہت ایزی ہے اگر آپ اس طرح سے ٹرائے کریں گے تو بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور پلیٹر میں جب آپ سرپ کرتے ہو تب بھی بہت اچھی لگتی ہے اچھا سیم ریسپی آپ جو ہے وہ گرل بھی کر سکتے ہو اور سیم ریسپی آپ جو ہے وہ اس کو اوون میں بھی ریڈی کر سکتے ہو میں ان کو آج فرائے کر رہی ہوں میں نے کہا چلو فرائے کر کے کچھ کھاتے ہیں ویسے بھی کہیں باہر نہیں جایا جا رہا نا ویسے میری عادت تھی کہ ہم ویگ میں ایک بار لازمی گئی نہ کہیں باہر کھانا کھانے جاتے تھے تو اب بھی سوائے جو ہے ٹیک ویس کے کہیں اور جا نہیں سکتے ہیں تو اس لئے پھر میں گھر پہ ہی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ اچھے اچھے کھانے بنیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے بنیں تاکہ میں بلکل بھی باہر کھانے کو مس نہ کروں